بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں آل کو کلک کریں اور حالی میں یہ سننے میں آرہا تھا ویسٹر میڈیا کے ذریعے سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ خامنائی وہ چاہ رہے تھے کہ جو انٹ ڈیٹیکٹیبل جو ان کے بیزائلز ہیں وہ چار ملکوں کو پہنچا دیا چاہیں تاکہ جنگ کی صورت میں ان کا فلفور استعمال کیا جا سکے لیکن اس چیز کو اپوس کر رہے ہیں روحانی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ویسٹر میڈیا میں ایک اور خبر بہت گرم چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ روحانی جو ہیں ان کا تعلق فری میسنری گروپ ایران سے ہے سپریم لیڈر خامنائی جو ہیں وہ چار ملکوں کو اپنے میزائل بیجنا چاہ رہے تھے اور ان ملکوں میں شامل ہے یمن لیبنان سیریا اور اراک دوسری طرف ایران کی عوام بہت خوفزدہ ہے کہ کسی بھی لمحے ان کے اوپر جنگ مسلط کی جا سکتی ہے ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ترکی جو ہے وہ اسرائیل سے پیس معاہدہ کر رہا ہے اور یہ خبر ویسٹر میڈیا میں بہت ہی گرم چل رہی ہے ایک یہ بھی خبر بہت ہی گرم چل رہی ہے کہ ایران کے پاس نیوکلئر پاور ہے اس کے پاس ایٹومک ویپنز ہیں یہ جنگ کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے صرف آرڈرز کا انتظار ہے جو کہ اسرائیل اور امریکہ نے اپنے فلیٹ کو دینا ہے جو کہ وہاں آلڈی تائنات ہے ویسٹر میڈیا میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل اور امریکن فلیٹ جو کہ وہاں تائنات ہے پرشن گلف کے پاس اس کی جو گفتگو ہوتی ہے ایران ٹریک کر رہا ہے اور اسرائیل کو اور امریکہ کو بھی اس بات کی خبر ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو ایران سنیں ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ روحانی جو ہیں وہ میزائل کو ان چار ملکوں میں بیجنے پر اتفاق نہیں کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی ڈیلیوری ان چار ملکوں کو رکی ہوئی ہے ویسٹر میڈیا میں یہ بھی خبریں بہت زور و شور سے چل رہی ہیں جنگ یقینی ہے اور نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ اسرائیل نے آلڈی سیریا پر ائر سٹرائکس شروع کر دی ہیں مطلب جنگ کا آغاز تقریبا ہو ہی چکا ہے ایک اور خبر باواسق ذراع سے ابھی بھی موصول ہوئی ہے کہ ان چار ملکوں کو ایران نے اپنے میزائل سپلائی کر دی ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی کرنٹیکل سچویشن چل رہی ہے اس وقت ایران کے اندر ایران کے لوگ خوف زیادہ ہیں کیونکہ جنگ ان پر مسلط ہے اور دوسری طرف امریکن فلیٹ بلکل تیار کھڑا ہوا ہے اسرائیلی فلیٹ بلکل تیار کھڑا ہوا ہے جب تک ان کو آرڈر نہیں ملتے وہ سٹرائک نہیں کریں گے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ کسی بڑے فالس فلیگ آپریشن کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ میڈلیس پہ کسی جگہ ہونا ہے اب آپ دیکھئے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جانے سے پہلے پہلے ایران میں جنگ شروع کر دینا چاہتا ہے تک کہ جب وہ جائے یا پھر ہو سکتا کہ وہ نہ ہی جائے تو بائیڈن کے لیے جو اتنی مسئیبتیں سر پہ کھڑی ہوں کہ اس کا سر چکرا جائے کہ وہ اس حالات میں کیا کرے اور کیا نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ ایران میں جنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے خطے پر ہوں گے خاص طور پر پاکستان اس وقت ہر طرف جنگ کا سما بندہ ہوا ہے اور حالات بہت ہی خطرناک ہیں آپ لوگوں سے التباس ہے کہ آپ ان حالات پر نظر رکھیں اور جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں اختیار کرنے ایسا نہ ہو کہ اس انتظار میں رہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یقائق سب کچھ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ پرپیرڈ نہ ہو تو اپنی تیاری مکمل رکھیں دعا ہے کہ یہ جنگ نہ چھڑے اور ہم سب خیر و آفیت سے رہیں جب تک دوسری خبریں آنے جاتی اجازت دیجئے اللہ حافظ